پنجاب اسملی کا اجلاس قائم حقام سپیکر رانہ مشہود احمد خان کی صدارت میں سوا گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا اجلاس کے آغاز میں سلمان تاثیر شہید کی روح کے ایسال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی گئی جس کے بعد سپیکر نے اجلاس کا ایجینڈا موخر کر دیا اجلاس میں گورنر سلمان تاثیر کو پیوز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے ارکان کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا گیا سینئر وزیر راجہ ریاض نے کہا کہ گورنر سلمان تاثیر جمہوریت پر پختہ یقین رکھتے تھے ان کا قتل سیاسی ہے وزیر قانون نے ایوان کو بتایا کہ سانہے کی تحقیقاتی رپورٹ آنے سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا رانہ صلی اللہ نے کہا کہ گورنر کی اسلام آباد روانگی کی اطلاع آئی جی اسلام آباد کو ہونے کے باوجود سیکیورٹی فراہم نہ کرنے پر کئی سوالات جنم لے رہے ہیں تاہم ابھی کچھ بھی کہنا قابل از وقت ہے مسلم لیگ کاف کی ایم پی اے ڈاکٹر سامیہ امجد نے کہا کہ مسلم لیگ کاف توہین رسالت قانون کو کسی صورت تبدیل نہیں ہونے دے گی لیکن کسی کوئی اجازت بھی ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ وہ ناموں سے رسالت قانون کا غلط استعمال کرے اجلاس سے قد راجہ ریاض نے میڈیا کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہماری وزارتوں کا نوٹفکیشن واپس لے سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو آئندہ کے لاحے عمل پر عالی قیادت کے فیصلے کے بعد عمل درامت کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی صدر کی قیادت میں مفاہمتی سیاست کو جاری رکھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے جناب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں اس ملک میں مفاہمت کی سیاست شروع کی ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مفاہمت کی سیاست کو جاری رکھے گی مسلم لیگ نون کے پاس یہ اپشن مجود ہے کہ وہ ہمارے جو نوٹفکیشن ہیں منسٹریوں کے وہ واپس لیں اور اس کے بعد بھی ہم فیصلہ کریں گے ہماری قیادت فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا اگلا لاحمل کرنا ہے چند دن کی خاموشی کے بعد صوبائی وزیر قانون رانہ سناولہ نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے پنجاب اسملی کے جلاس کے بعد میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے رانہ سناولہ نے وفاقی وزیر قانون بابر آوان کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اب مگرمچ کے آنسو بہا رہے ہیں جس وقت سلمان تاثیر کو مذہبی قوتوں کی جانب سے مہاد آرہی کا سامنا تھا تو پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر نے ان کا ساتھ نہیں دیا سلمان تاثیر تنہا ہی اپنے بیانات کی وضاحت کرتے رہے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے وفاقی حکومت کو جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اگر اس پر عمل درامت نہ ہوا تو مسلم لیگ نئے سیاسی رابطوں کے بعد الیکشن کی طرف بڑھ سکتی ہے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی سے اتحاد بھی ختم کر دیا جائے گا قائم مکان صفیقہ رانہ مشہود نے 35 منٹ جاری رہنے والا اجلاس پیر کے سپہر تین بجے تک ملتوی کر دیا کیمرمن واجید علی ریپورٹرز علی اکبر اور زاہی چودری سٹی ٹی ٹی ٹو